ریکارڈ اشترم سطروں پہ جانے کی تیاری میں بھارتی بازار ایسے میں آج آپ کے ٹاپ ٹین کونسے ہوں گے کونسے سٹاکس رکھے ریڈار پہ سب سے پہلے الینٹی فنانس جہاں پہ شاید ہو سکتا ہے جیسا آواز کی ایکسکلوزیف کہہ رہی تھی بین کیپٹل نے اپنا لاس چنگ بیچ دیا ہے پر جو بھی ہوا ہے سودا جو ہوا ہے وہ بلوک ونڈو میں ہوا ہے ہاتھوں ہاتھ لیا گیا ہے تو یہ سٹاک ریڈار پہ رہے گا سوبہ لیمیٹیڈ کی کل بورڈ میٹ کا آؤٹکم آ گیا ہے رائٹس اسیو کے ذریعے اپ ٹو دو ہزار کروڑ پہ جھٹانے کی منظوری باقی کونٹوز ایکسپلینڈ ہیں اس گرافکس میں ارون لیمیٹیڈ کہہ رہا ہے گاندھی نگر پلانٹ میں جو ورکرز کی سٹرائک چل رہی تھی وہ کال آف کر دی گئی ہے یعنی کہ سٹرائک ختم ہو گئی ہے پر ہوا اس بیچ پوٹنشل ریونیو لاؤس دو سو کروڑ روپے کا اور ابیٹا ریڈکشن ہوا ہے پینسٹ کروڑ روپے کا یہ امپورٹنٹ ہے ورل پول کہہ رہا ہے ایچ او ایل کے ساتھ جوائنٹ مارکٹنگ اگرمنٹ کر آئے انیشلی تین سال کے پیریٹ کے لیے یہ اگرمنٹ ہوا ہے دونوں کے بیچ نیشلی نے کہا ہے کہ جو رویلٹی فیس ہے اپنی سویس پیرنٹ کو جو ہم دیتے ہیں وہ کرنٹ بھاو ساڑھے چار پرسنٹ پہ ہی رکھیں گے بڑھائیں گے نہیں دو لارچ ٹریٹ ہوئے تھے کل دونوں کا اپ ڈیٹ سکرینز پر آئے گا زیگل پریپیٹ آئی سی پرڈنشن میچول فنڈ نے ساڑھے چھ لاک شیئرز کریدے ٹی سی اینس کلوڈنگ میں کل پھر پی پلیئر ٹی اے ایسوسییٹس نے قریب چھ پونچھے لاک شیئرز بیچے ڈاکٹر ایڈیز نے انجیس فارما کے ساتھ ایک لائسنسنگ اگرمنٹ کیا ہے ان کے ایک انجیکشن کو یہ لوگ یو ایس میں کمرشلائز کریں گے اس کے ایکسلوزیو رائٹس ان کے پاس ہیں حالانکہ انجیکشن کا جو مارکٹ سائز ہے اکی آون باون ملین ڈالرز کے آس پاس ہے کچھ بورڈ میٹس آج ہیں وڈا فون آئیڈیا اپنے وینڈرز کو پرفیرنچل شیئر جاری کرنے پر بچار کرے گا پوروانکہ فنڈریزنگ کرنا جاتا ہے ڈیٹ اور ایکوٹی دونوں وکلپ کے طرح اور پاسنات کے آج کورٹا فور اور فنانچلی ایر کے ریزالٹس آئیں گے پلیٹ فلپ کریے ایڈ آئی کے جو یعنی کی انشورنس ریگولیٹر کا جو نئے پروپوزل ہے سرنڈر ویلیو رولز کو لے کر دو سٹاک فوکس میں رکھتے ہیں ان کے پورٹفولیوز کو دیکھ کر لگتا ہے ایمپاکٹ ان پہ زیادہ آئے گا میکس فنانچلز اور ایش ڈی ایف سی لائیب یہ تو کہہ چکے ہیں ایش ڈی ایف سی لائیب کہ ہمارے مارجنز پہ سو بیسیس پوائنٹس کا وی این بی پہ ایمپاکٹ آئے گا اور فائنلی سنوفی انڈیا آج سپن آف کی ایکس ڈیٹ اور ریکارڈ ڈیٹ ہے سمجھئے اس کو یہ اپنے کنزیومر ہیلتھ کیئر کاروبار کو دیمرج کر رہے ہیں الگ کر رہے ہیں تو کوئی ایلیگرہ کوئی کومبی فلایم کوئی ایویل جیسی دواؤں کے جو نام سنے تھے آپ نے وہ ان کی کنزیومر پورٹفولیو میں جا رہے ہیں حالانکہ ابھی تو وہ ان کی سٹیپ ڈاؤن سبسیڈری کے طور پہ ہی نظر آئے گا دھندا اوکی آشیش بہت بہت شکریہ ان سبسیڈری بافیس سکرین پریکٹنگ کے لیے پرائیس ایکشن اور روے کام کرتے ہیں آتے ہیں رنگ میں کیونکہ تیس چاسو اسی یعنی نفٹی آج ایک اور نئی ٹڈکٹر پر کھلنے کے تیارے کرتا ہوا انوچ کھلتے ہی ساتھ میں آل ٹیم ہائی بتائیے اپروچ کیا رہ گی لیویلز تو فرچ پور دے دی چیز میں آپ کو بتاؤں آپ دیکھیں کل ہم کلوزنگ میں کیا بات کر رہے تھے جب مارکت سلپ ہو رہا تھا کہ کال پریمیم نہیں گر رہے ہیں کال پریمیم نہیں گر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں آپ کو میسیج دہ رہا تھا کہ آج کس طریقے کی اپنی ہو سکتی ہے اور کل ایک بیو میں نے لیا تھا کہ لانگ پوزیشنگ کریے اور اگر آپ ہیچ کرنا چاہتے ہیں تو پت مک لیجے گا لیکن دور کی کوئی تیس پانچسو پانچسو پچاس کی کال بیج دیجے گا میرے کہل سے وہ ٹریڈ بہت بیوٹیفلی آج ورک آؤٹ کرے گی آپ کے لیے کل والی ٹریڈ میں تو کھلتے ہی پروفیٹ بک کر لیں کیونکہ ہم ایکزیکل اس ریزسٹنس زون میں کھل رہے ہیں تیس چارسو پچسٹر ایک اچھا زون ہوگا پروفیٹ بکنگ کا ہم پہلے ریزسٹنس زون کے ایکچھلی اوپر کھل رہے ہیں تیس چارسو پچاس کے اب نیکس ریزسٹنس زون جو مارکٹ کے لیے ہوگا وہ تیس پانچسو سے تیس چھسو کا ہوگا پروفیٹ بکنگ کا زون میں نے تیس چارسو پچس سے تیس چارسو پچسٹر کر رہا تھا جہاں کھل رہے ہیں وہاں کر لیں تیس چارسو پچسٹر کے بھی اوپر بک کر رہے ہیں کل کے لانگس میں تو پروفیٹ بک کر لیں اس میں کوئی میں ڈاؤٹ نہیں ہے میں سب کو بول رہا ہوں کل کے جو لانگس ہیں تو ان کو پروفیٹ بک کر لیں کیونکہ آپ اگین اس ریزسٹنس میں کھل رہے ہیں جو مارکٹ کے لیے تھوڑا سا ٹاف ہے ہاں اگر آپ ٹک گئے تیس پانچسو کے اوپر اور آرہ گھنٹہ ایک گھنٹہ بٹا دیا اگر آپ نے تو شاید اس کو چیز کرنے کا ایک موقع ملے گا ادر وائز چھوڑ دیجئے اس کو لیکن ایک چیز کلیر ہوگی اس مارکٹ میں لانگ رہے ہیں لانگ رہے ہیں اب آئیے بینک نفٹی پر بینک نفٹی میں پچاس ہزار کے اوپر بار بار بند ہونے میں ہم پھرہا سا ناکامیاب ہو رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے اگر یہ اس کے اوپر بند ہوگے تو ایک نیکس راونڈو شورٹ کورنگ ہوگی پچاس ایک سو پچاس سے پچاس دو سو پچاس یہ حال کی جو ہائی ہے یہ ریجسٹنس ہے اور پچاس چارسو سے پچاس پانچ سو یہ بڑی ریجسٹنس ہے میرے کالچہ ابھی بینک نفٹی کے ٹریٹ کو ایک چھوڑ دیتے ہیں ابھی اس ٹریٹ پر بات نہیں کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ پچاس ایک سو پچاس پچاس دو سو کے اوپر ٹک پا رہا ہے یا نہیں ٹک پا رہا ہے اس کے بعد ہی کوئی ٹریٹ لیں گے ویرو اور انڈیویجل سٹوک میں تو بہت شاندار مومنٹم ہے آپ ایک بار سٹوک دیکھیں مہندرہ این مہندرہ کا لگاتر ہم نے اس کی بات کی ہے کہ یہ سب سے سٹوک رہا ہے مومنٹم بہت سٹوک ہے اس مارکٹ میں سٹائنگ وید مومنٹم is helping اور باقی آپ دیکھئے سٹوکس جس طریقے کی ریلی آری نیسلے یہ ایم ایم کو ریفرش کریے یہ غلط ہے یہ دھائی پرسنٹ اوپر کھلا ہے ایکچیلی پوائنٹ زیرو نہیں اس کو ریفرش کریے ہاں نیسلے ٹھیک ہے ایم ایم ہمارا بوکنگ زون کی طرح سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اوکے تو یہ ہے